آج بیان کے جس ٹاپک کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ موضوع ایک ایسی یوں سمجھئے کردار کا تعرف ہے جس کا ہم سے بڑا یوں سمجھئے کے تعلق ہے قریبی تو نہیں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا بہت قریبی کانٹیکٹ بھی اس سے ہو گیا ہے اور جب تک انسان اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا وہ گھاٹے میں رہتا ہے کہتے ہیں اگر جینے کی تمنہ ہے تو کچھ پہچان پیدا کرنا آج ایک ایسے کردار کے بارے میں اس کا تعرف اور اس کے بارے میں جاننا ہے جس کے بارے میں اور جس کے وار جس کی سازشیں اگر ہمیں نہیں پتا ہوں گی تو ہم بڑی مشکل میں آ جائیں گے مثال کے طور پر اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ ارفلا بندہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے اب آپ کہیں گے اچھا میرے بارے میں نقصان کا سوچ رہا ہے اب تو میں اس سے بات نہیں کروں گا اچھا کوئی آ کر کہے کہ فلاں تو یہ چاہتا ہے آپ کی ٹانگ ٹھوک جائے آپ کا ایکسینٹ ہو جائے یا فلاں یہ چاہتا ہے آپ کا گھر برباد ہو جائے آپ اس سے دوستی لگائیں گے آپ اس کے قریب جائیں گے کہ یار میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہا ہے لیکن ایک ایسا دشمن ہے میرا اور آپ کا جس کو قرآن کہتا ہے وہ دشمن ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين ایک بار نہیں قرآن میں جا بجا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اوپن اینیمی اور وہ اوپن اینیمی کون ہے شیطان لیکن کیا شیطان کے چال ہمیں پتا ہیں شیطان کے وار ہمیں پتا ہیں وہ کس طرح ہم پر حملے کرتا ہے وہ کس طرح ہمیں بیک آتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں آج کچھ شیطان کے بارے میں سمجھتے بھی ہیں اور کچھ اس کے وار جب تک دیکھیں نا فوج کیا کرتی ہے سامنے والے دشمن کی جب تک سٹریٹیجی پتا نہیں ہوتی وہ اپنی سٹریٹیجی نہیں بنا سکتی اپنی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکتی کون سے ہتیار ہے تو ہم بھی ویسے ہتیار بنائے ورنہ تو ہار جائیں گے شیطان کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہتیار ہی نہیں پتا اس کی اس کی باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے نیکی بھی کر رہے ہیں یہ بڑی بڑا ہی ہے کہ پتہ ہی نہیں جس کو یہ لاعلمی میں مار خواہ جاتا ہے شیطان مردود کیسے ہوا یہ پہلے سے ہی اللہ کا نام فرمان نہیں تھا اس کا نام عزازیل اور یہ معلوم الملکوت فرشتوں کا بھی استاد تھا اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتیں حاضر ہوتے تھے یہ انہی کی صف میں ساتھ حاضر ہوتا تھا اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا روایتوں میں آتا ہے وہ جنت کا خزانچی اور زمین پر کوئی ایسا جگہ باقی نہیں جا اس کو سجدہ را کیا ہو اب یہ بھی سبق ہے ہمارے لئے یہ جو پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے آج کے دور میں وہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے میں تو پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں مجھے کیا ہو سکتا ہے میں تو تحجد بھی پڑھتا ہوں میں تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں ایمان زیادہ ضروری ہے رب کی اطاعت اور رب کی رضا مندی زیادہ ضروری ہے چاہے بہت ساری عبادتیں ہوں خدا تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا آپ کا جسم مبارک تیار ہوا تو فرشتوں نے پہلی بار ایسی شکل دیکھی تھی بڑے تاجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے تو شیطان نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیدا کیوں کیا گیا شیطان نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا نے مجھ پر اس کو ترجیح دی تو میں ہرگز اس کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا اور یہ تھوک کہاں پر پڑھا جا آپ کو شاید ایک بڑی نئی بات بتا چلے گی یہ جو تھوک تھا نا شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر پڑھا اللہ تعالیٰ نے جبریلی امین سے کہا کہ اس مٹی کو نکال دو تھوک صرف شیطان کا تھا تو اس پتلے سے اس مٹی کو نکال دیا گیا اچھا اب جب مٹی نکال دی تو اس مٹی سے کیا پیدا ہوا اس مٹی سے کتہ پیدا ہوا اسلام کے پیٹ پر وہ جگہ جہاں ناف تھی وہاں سے جب مٹی نکالی گئی تو اس مٹی سے کتہ پیدا ہوا یہ میں آپ کو تفسیر قرآن روح البیان سے بیان کر رہا ہوں اچھا جرام اب کتے میں تین خسلتیں کمال کیا علماء نے ایسی ایسی تفسیلیں دیئے کہ ہماری اکلے حران ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اسے آدمی سے بڑی محبت ہوتی ہے کتہ بڑا جلدی معنوس ہو جاتا ہے انسان سے رات بھر جاگتا ہے اور آدمی کو ہی کاٹتا ہے تین خسلتیں ہیں نا آدمی سے انس محبت اس لیے ہے کہ وہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے ٹھیک ہے رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک اس میں شیطان کا ہے تو یہ تین خسلتیں پتا ہونی چاہیے اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور بات ابھی آگے چلتے ہیں یہ اس بات سے پتا یہ چلا کہ یہ شیطان کا جو کام ہے نا اللہ تبارک و تعالی کا حکم میں حجت قائم کرنا کیوں پیدا کیا گیا اس کی لوجک کیا ہے اس کے پیچھے question mark create کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے اور بلا چون و چران حکم مان لینا یہ فرشنوں کا طریقہ ہے اب یہاں بعض وقت کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لوجک ستلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے شریعت کا یہ حکم کیوں ہے یہ مرد کو جناب دو حصے وراثت کے عورت کو ایک حصہ کیوں ہے طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں بہت سارے شریعت کے احکام میں question mark لوگ create کرتے ہیں یہ کام ہمارا نہیں پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں ہی مننن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں ہاں شریعت کے معاملات میں ماننا ہوتا ہے سوچنا کام ہمارا کہاں سے ہم بننے ہیں بھائی ہم نے اللہ کو دیکھا ہے ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے مانانا اللہ ایک ہے ہم میں سے کسی نے دیکھا جبریل ہمین قرآن لے کر اترتے تھے ہم نے مان لیا رب کا کلام ہے ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی ہم مانتے ہیں جنت ہے ہم میں سے کسی نے دوزق نہیں دیکھی ہم مانتے ہیں ہاں دوزق بھی ہے قیامت کا دن آنا یہ بھی مانتے ہیں غیب کی اتنی ساری باتیں مان لی اور اب شریعت کے حکم میں question mark create کر رہے ہیں تو یہ ایسے لوگوں سے ان کو بھی پریز کرنا چاہیے ہمیں بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تو اس واقعے سے کیا پتا چلا حجت قائم کرنا یہ شیطان کا طریقہ accept کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ اب اللہ تعالی نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں شیطان نے سجدہ نہیں کیا شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے میرا حکم پایا پھر بھی سجدہ نہیں کیا قرآن میں اس کا جواب موجود ہے شیطان کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں کیوں کہتا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھوڑا سا رکھتا ہوں یہاں پر یہ جملہ جو ہے نا شیطان نے کہا تھا لیکن آج ہماری زبانوں پر بھی یہ جملہ ہے میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں میرے پاس زیادہ پیسہ ہے میرے پاس زیادہ علم ہے میرا نام زیادہ ہے میری شورت زیادہ ہے ذرا غور کریں شیطان نے ایک بار کہا ساری عبادتیں ساری ریاضتیں کہتے چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا سیاہ کر دیا گیا اور اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا وہ ایک بار تکبر کرے برباد ہو جائے آج ہم روز کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوجیک کچھ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کیوں حقیر سمجھتے دوسروں کو اس کی قاتل کیا ہے یہ میرے برابر میں بیٹھے گا کل کا بندہ مجھ سے بات کرے گا ابھی جمع جمع آٹھ دن میں چار کتابیں پڑھ لی میں کب سے بنا پر علم حاصل کر رہا جی ہاں علمات علم دین والوں کو بھی احتیاط کرنا ہوگا جو اپنے آپ کو کہے میں عالم ہو وہ جاہل ہے یہ ہر بندے کو سوچنا ہے پیسے والے کو سوچنا ہے زمانے میں جس کا نام ہے اس کو سوچنا یہ کس نے دیئے ساری نعمتیں یہ اللہ دینے والا ہے پھر تکبر کس بات کا سب سے پہلا گناہ دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ تکبر تھا اور اللہ کا جو کیسا ناپسند کہ دربار سے وہ نکالا شیطان کو کہ مردود کر دیا لیکن آج ہر وہ بندہ جو جس کی جاپ کرتا ہے جو بزنس کرتا ہے جس کی لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتا ہے انا خیرم من میں اس سے بہتر ہوں وہ اپنا انجام سوچ لے بزرگوں کا طریقہ پتے کیا ہے وہ کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں انداز تو یہ ہوتا کہ یا اللہ کتاب وہ بڑی پیاری بات لکھی علماء کہتے ہیں طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ تمہیں کوئی اپنی برابر عمر کا ملے نا تو یہ سوچو کہ یار اس کی عمر اور میری عمر تو برابر ہے لیکن اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہی ہوں گی میں نے جتنے اس نے گناہ نہیں کیوں گے اس لئے یہ مجھ سے بہتر ہے کہ عمر میں چھوٹا مل جائے تو یہ سوچ لو اس کی تو عمر ہی چھوٹی گے اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے یہ مجھ سے بہتر ہے کہ عمر میں بڑا مل جائے تو یہ سوچ لو اتنی بڑی عمر ہے اتنی ساری نیکیاں کیوں گے یہ مجھ سے بہتر ہے ذہن یہ ہونا چاہیے وگر آج تو دوری یہ لگی ہے کہ کسی طرح میں سب سے بہتر ہو جاؤں میرا جناب نام جو ہے نمبر آگے نکل جائے نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ شیطان کا کام تھا تکبر سے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے یہ شیطان کا وہ وار ہے کیونکہ اس نے کیا نا وہ پرباد ہوا وہ چاہتا ہے ہم بھی کریں وہ ہمیں فالو کروارا ہے ہمارے انداز سے ہمارے طریقے سے لوگ سلام نہیں لیتے کہتے ہیں میں پہلے سلام لو یہ غریب آدمی یہ میرا نوکر یہ میرا غریب نشتدار یہ پہلے سلام لے ہمارے میں چھوٹا مجھ سے یہ سلام لے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ تکبر نہیں تو کیا ہے پہلے تکبر کی تعریف سمجھ لیجئے تکبر کہتا ہے کس کو ہے تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے that's it superior سمجھے اب آپ غور کریں ہم کہاں کہاں میرا یہ ٹاپک تکبر نہیں ہے ورنہ اسی پر پورا بیان انشاءاللہ بلکہ نیت کرتا ہوں اس پورے سفر میں کسی موقع پر کریں گے کہ تکبر کیا ہے اور اس کی کتنی علامات ہیں اور کہاں ہم انڈیلیبرٹلی بعض اوقات غیر دانستہ ابھی پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہی نا شیطان کے وار تو سنے ہی نہیں تھے سیکھے ہی نہیں یہ کدھر سے حملہ کرتا ہے کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے کبھی ادھر سے کرتا ہے ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو معلوم کرنے کا کئی بار کوشش کرتے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں پہلے ہم سلام کریں مگر کونین کے والی فرشتوں کے آقا نبیوں کے سردار رب کے محبوب غلام بھی آتا تو میرے آقا پہلے سلام ارشاد فرماتے بچہ بھی آتا تو آقا پہلے سلام ارشاد فرماتے ارے میں اور آپ تو ان کے نالین کی ساتھ لگی بٹی کے ذرے کے برابر نہیں اور ہم کہتے ہیں ہم سلام پہلے کریں وہ کونین کے والی ہیں بلکہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں جو سینے میں دل ہے نا وہ جھون جائے گا علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی عاشق رسول مدینہ جاتا ہے اس سے پہلے کے روزہ انور پر جا کر وہ سلام کرے کونین کے والی اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں میرے آقا تو وہ ہیں کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں مگر ہم ہے کہ ہم نہ بدلے سے باز آتے ہیں نہ تکبر سے باز آتے ہیں نہ اپنا کلف نیچے اتارتے ہیں خدا کی قسم یاد رکھو تکبر رب کو بہت ناپسند ہے اتنا شدید ناپسند ہے کہ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن متکبر کو چوٹی کی شکل میں لائے جائے گا تکبر کرنے والا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اس کو چوٹی کی شکل میں لائے جائے گا اور لوگ اسے رونتے ہوئے گزریں گے اللہ مجھے بھی آجزی کا پیکر بنایا ہے آپ کو بھی آجزیت ہے اس میں سوچتے رہنا ہے بچتے رہنا ہے بہرحال اب میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اب اپنی بھارگاہ سے اسے نکال دیا تو شیطان کہتا ہے الہی تُو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا اب مجھے اولاد آدم پر پوری قدرت دے طاقت دے تاکہ میں بھی انہیں گبرا کروں چیلنج اللہ عزیز نے فرمایا تُو ان پر کابو یافتہ ہے جا میں نے تجھے قدرت دے دی کہا اور زیادہ کر اے اللہ کو تو اور دے فرمایا تُو ان کے مالوں میں شرکت کر لے تُو ان کے مال گناہوں میں بھی خرچ کروا سکے گا جا تیرے کو یہ بھی قدرت دے دی کہتا ہے اور دے فرمایا تجھے میں نے ان کے سینوں میں رہنے کی بھی اجازت دی ان کے سینے تیرے گھر ہوں گے اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنی قدرت شیطان کو میری میں تو تباہ ہو جاؤں گا میری آل کا کیا ہوگا اللہ نے فرمایا اے آدم تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کروں گا ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا جو اسے شیطانی بسپسوں سے بچائے گا عرض کی لائی کچھ اور زیادہ کر فرمایا میں ایک نیکی کے بدلے دس گناہ سواب دوں گا کھا یا اللہ اور کچھ اور کرم فرما شیطان کے وار زیادہ ہیں فرمایا اے آدم میں ان میں سے توبہ کا مادہ نہ چھینوں گا ان کے جسموں میں جب تک روحیں باقی رہیں گی ان کی توبہ قبول ہوگی حضور عرض کی اللہ اور کچھ عطا کر فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پروا نہ کروں گا آدم علیہ السلام نے عرض کی بس یا اللہ یہ مجھے کافی ہے اب بتائیے یہ وہ لڑائی ہے یہ وہ جنگ ہے جو میں نے اور آپ نے مرتے وقت تک لڑنی ہے اور ایمان بچا کر شیطان کو ہرا کر دنیا سے جانا ہے دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے تو دشمن سے دوستی کرے مگر آج ہم نے کمال کر دیا ہے عجیب لوگ ہیں دشمن سے دوستی لگائے ہوئی ہے ہم اپنے باپ کی اتنی نہیں مانتے اپنے بھائی کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی مانتے ہیں جو کہتا ہے آج مسلمان کری جا رہا ہے اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کس سے دوستی لگائے ہوئے ہوں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آپ جانتے ہیں شیطان کا ultimate goal کیا ہے شیطان کی خواہش کیا ہے شیطان مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین لیا جا ہے تو وہ برباد ہوا نا وہ جہنم میں جائے گا وہ چاہتے ہیں ہم سارے جہنم میں جائے ہیں وہ پہلے گناہ میں لگاتا ہے گناہ کرواتے کرواتے پھر کفر میں ڈال دیتا ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں قرآن سورہ یاسین بچپن سے آپ سنتے بھی آ رہے ہیں پڑھتے بھی آ رہے ہیں ایک تو پرابلم یہ نا قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں نہ اس کا ترجمہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ اس کی تفسیر پڑھنے کا ٹائم ہے قرآن کہتا ہے سورہ یاسین کی وہ آیت ہے جو ہلا دیتی ہے اور بزرگان دین یہ آیت سنتے تھے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی ترجمہ کیا ہے اس کا اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا حضرت آدم علیہ السلام رب سے ارز کریں گے مولک کتنے میں سے کتنے مجرم علک کروں ارشاد ہوگا ہزار میں سے ایک نیک الگ کر دو نو سو نینانوے مجرم علک کر دو ایوری تھاؤزن ہر ہزار میں سے ایک اللہ کا پسندیدہ بندہ نکلے گا اور نو سو نینانوے مجرم علک ہو جائیں گے کبھی سوچا کہ میں کس لائن میں ہوں گا جاپان کا پرمٹ لگ گیا تو بندے نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اب تو بہت سارے ویزا آسان ہو گئے پاسپورٹ بن گیا تو اب تو ایرپورٹ پر الگ لائن سے نکلتا ہوں بڑا سیٹسفائی کبھی سوچا کہ خیامت کے دن بھی ایک لائن لگنی ہے اس دن میں کس لائن میں ہوں گا مجرموں کی لائن میں یا نیکو کاروں کی لائن میں یاد رکھیے کہ وہاں پاسپورٹ کام نہیں آئے گا وہاں آپ کے ڈالرز اور پاؤنڈز کام نہیں آئیں گے وہاں آمال کام آئیں گے اور یہ جب کتابوں میں پڑھا تو کہتے ہیں نا رونکے کھڑے ہو جائیں انسان کے کہ وہاں باپ بیٹے کو دیکھے گا بیٹا باپ کو دیکھے گا کہ بیٹا نیکو کاروں کی لائن میں ہے باپ مجرموں کی لائن میں ہے ہم سب کو غور کرنا ہے کہیں امام یہ لکھا کتابوں میں کہ امام جو ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے وہ لوگ جو بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں باتیں کرتے ہیں مگر خود بے عمل ہیں مجھے بھی سوچنا ہی ہے مبلغین وائزین جن کو بیان سن کر لوگ نیک بنے ہوں گے وہ مجرموں کی لائن میں کھڑے ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ حضور آپ ادھر کدھر تو وہ کہیں گے کہ ہم بیان تو کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے اللہ ہمیں باعمل مبلغ بنائے اب غور کریں اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اب آگے اس کی آیت سنیے اَلَمْ آَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُّبِين اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے اہد نہ لیا کہ شیطان کو نہ پوچھنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے صرف غور کیجئے لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ہم تو چلتے ہی شیطان کی باتوں پر ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شیطان کی باتیں مانتے ہیں ہم تو رحمان کے بندے بڑی اچھی بات ہے صرف تھوڑا سا ایک دوسرے کا ٹیسک لے لیتے ہیں صبح ہوئی شریعت کا حکوم اللہ کا فرمان تو یہ تھا کہ فجر پڑو رحمان کا بندہ ہوتا تو فجر پڑتا شیطان نے کہا سوجہ نیند آ رہی ہے صبح کس کی معنی شیطان کی معنی اٹھنے کے بعد اب وقت ہوا کام پہ جانے کا ٹھیک ہے جناب رحمان عز و جل کا اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم تو یہ تھا کہ سنت کے مطابق چہرہ ہوتا سنت کے مطابق لباس ہوتا شیطان نے ہاتھ میں ریزر پکڑایا صبح صبح ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کی سنت کو نوچہ اور گندی نالی میں بہا دیا کس کی معنی شیطان کی معنی پھر چلے گئے کام پر باہر نکلے تو سامنے سے بے پردہ عورت آئی بے حیائی کا کوئی سین سامنے آیا آقا علیہ السلام کے غلام کا کام تو تھا نگائے نیچی کرنا شرم و حیاء والے آقا کی یاد کر کے اپنی آنکھوں کے حفاظت کرنا شیطان نے کہا دیکھ لے لڑکی جا رہی ہے آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھا کس کی معنی شیطان کی کام پر پہنچے ایک موقع آیا کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے سچ بولنا مسلمانوں کا طریقہ رحمان کے بندے کا طریقہ شیطان نے کہا مزے لینے جھوٹ بول دے کوئی جھوٹا لطیفہ سنا دے کوئی جھوٹا وعدہ کر لے پورے دن میں کتنی بار جھوٹ بولا کس کی معنی شیطان کی معنی زہر کا وقت آیا مسلمان کا کام تو سجدے کے لیے کھڑا ہونا تھا شیطان نے کہا ابھی تو کام کا ٹائم ہے ابھی کونسی نماز پڑھنے جا رہا ہے شیطان کی معنی زہر بھی قضا کی اثر بھی قضا کی مغرب بھی قضا کی عشاء بھی قضا کی رات گھر پہنچا اب توبہ کرنا نہیں بلکہ ٹی وی کا ریبوٹ ہاتھ میں ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کس کی معنی شیطان کی پتاؤ اتنی باتیں تو والد کی نہیں مانتے اتنی باتیں تو گھر والوں کی نہیں مانتے جتنی ہم شیطان کی مانتے قرآن کہتا انہو لکم عدو و مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور ہم اسی کی معنی چلے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا یہ گناہ کرتے رہنا کرتے رہنا شیطان کی روز ماننا کدھر لے جائے گا علماء فرماتے مرتے وقت بندے کے پاس شیطان آئے گا سکرات کا عالم ہوگا رون کبز کی جا رہی ہوگی ڈیفکل ٹائم ہوگا آپ کبھی بڑی گرمی سے آئیں تھکے میں آئیں سرد درد ہو رہا ہو پھٹ رہا ہو اب آپ سے کوئی سوال جواب کرے آپ کیا کہتے ہیں ابھی بات نہیں کرو ابھی بڑا تھکا ہوا ہوں ابھی بیرمانی کر کے مجھ سے ابھی بات نہیں کرو ابھی میں بہت ٹینشن میں ہوں تھوڑا سردرد ہو تو آپ کو کسی سے بات کرنا سمجھ رہی آتا سکرات موت کا وقت جب ہوگا اس وقت شیطان سامنے آئے گا اور روایتوں کا مفہوم ہے کہ مرہوم ماباب مرہوم رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام اچھا مذہب نہیں عیسائی بڑے چین میں ہیں وہاں یہودی بڑے خوش ہیں تو عیسائی ہو جا تو یہودی ہو جا اب بندہ جو ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا صبح سے شام شیطان کی بار مانتا رہا اگر مرتے وقت ایمان بھی دے بیٹھا مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا یہ نمازیں ہیں یہ روزیں ہیں یہ حج جب ہی کام کے ہیں جب میں اور آپ اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یاری کیسے باتیں کر رہے ایمان کیسے جا سکتا ہے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی بڑی بشہور دعا یا مقلب القلوب فبد قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرم یہ کیوں ہے یہ دعا کہ یہ دل پلٹتا رہتا ہے قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں آپ کو پتائے عربی میں قلب کہتے ہیں نا دل کو قلب کے معنی ہے منقلب ہونے والی چیز بدلنے والی چیز کبھی دل کیا خیال ابھی دیکھیں ابھی تھوڑی ایگزمپل دیتا ہوں ابھی اب یہتنے بیٹھیں سب کا دل توبہ کی باتیں سوچ رہا ہوگا یہ دل ہے نا تھوڑی دیر کے بعد باہر جائیں دوسرے چار دوست میں نے فلم و ڈرامو کی باتیں کہے دل بدل جاتا ہے کبھی تو اتنی سخاوت ہوتی ہے جی چاہتا ہے سارا مال اللہ کی رامے دے دوں کبھی اسی دل پر ایسی کنجوسی غالب ہوتی ہے بندہ سامنے گرگڑا رہا ہوتا ہے ایک روپیہ نہیں دیتا منقلب کبھی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہوتے خوف خدا سے اور کبھی گناہ کرنے کی ایسی زد چڑھ جاتی ہے بندہ کہتا ہے یہ گناہ کر کے رہنا ہے یہی وہ قلب ہے جو بدلتا ہے اس میں اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ دل اس ایمان پر ثابت قدم رہے یہ دعا یاد ہونی چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کرو ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا پیران پیر پیر دستگیر روشن زمیر کتب ربانی محموم سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جو اولیاء کے سردار ہیں بلکہ علماء کمال کی بات لکھتے ہیں آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے اتنا بلا مرتبہ آپ کی دولت آپ کے پاسپورٹ آپ کا اسٹیٹس سارا ہے ایک طرف اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں اور یہ ایمان جانے کی یوں سمجھئے راستہ ہے بندہ جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے نا روش شیطان کی مانتا ہے میں آپ کو آج آپ کے دشمن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو کیسے کیسے وار کر کے ہمیں برباد کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے آؤ میری ملتی اسلامی بھائیوں ایک بار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب مردود کیا تو شیطان سے کہتا ہے اے اللہ تُو نے بنی آدموں میں پیغمبروں کو بھیجے گا تُو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا کتابیں نازل کرے گا میرے پیغمبر اور میری کتابیں نہیں ہونی چاہیے شیطان اللہ سے کہتا ہے سنو اللہ نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے اور عرض کیا میری کتاب فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے شیر یہ تیری کتابیں ہوں گی عرض کیا میرا موزن فرمایا راگ اور گانا تیرا موزن ہوگا کہا میری مسجد فرمایا فتنہ انگیز بازار وہ تیری مسجدیں ہوں گی فرمایا میرا کھانا کہا جس نا کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے عرض کیا میرا پانی فرمایا نشیلی چیزیں عرض کیا میرا جال فرمایا عورتیں اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نوزت المجالس سے میں نے یہ پڑھ کر سنایا ہے یہ وہ وار ہیں کبھی شیطان عورتوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں مروا رہا ہے کبھی شراب اور نشیلی چیزوں کے چکر میں ڈال کر ہمیں پھسا رہا ہے کبھی راگ اور گانوں میں یہ شیطان کی ازانیں ہیں مگر آج مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز اتنی بار نہیں سنتا جتنی بار اس کے کان شیطان کی ازان سنتے ہیں ہائٹ فون لگا لگا کے میوزک سنتے ہیں میں کیا بتاؤں مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ تو اتنے میوزک کے دیوانے ہیں کہ رات سوتے ہوئے بھی ہائٹ فون لگاتے ہیں اور گھانا چلتا رہتا ہے اور انہیں نید آ جاتی ہے توبہ 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 سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو آپ کو پتا یہ جو نید ہے یہ کیا ہے نید کو موت کہتے ہیں یہ موت کی جھلک ہے آپ اور میں جب سوتے ہیں کچھ پتا ہوتا ہے اس پاس کیا ہو رہا ہے اٹھنے کے بعد پتا ہے سجدہ ہے اتنا کچھ بدل گیا یہ تھوڑی دیر کے لیے روزانہ ڈیلی مجھے اور آپ کو موت کی یاد دلائی جاتی ہے کہ دیکھو جس طرح سوتے ہونا اللہ واپس زندگی دے کر مجھے اور آپ کو لاتا ہے آپ ماشاءاللہ جن کو یاد ہوگی ان کو یہ دعا یاد ہوگی جو نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے اس کا معنی کیا ہے تمام تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا موت کے بعد اسی کی طرف لوٹنا ہے یہ روزانہ ایک ٹریلر دیا جاتا ہے مجھے اور آپ کو کہ دیکھو یہ ہے موت مگر بندہ رات بھی گناہ کر کے سوتا ہے کیا پتر کرے نہیں ہوتا ایسا کئی بار ایسا ہو بلنا سویا سبھو اٹھے ہی نہیں اب جو کلمہ پڑھ کے سویا باوضو سویا توبہ کر کے سویا اس کے لیے تو رحمت کی امید ہے جو فلمیں دیکھتے ہوئے سویا جو بدکاری کر کے سویا جو بیوزک سنتے سنتے سویا آل عزت کہتے ہیں نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رئیو چوروں کی رخوالی ہے